ایک پرسن پوچھا مجھ سے کہ آپ بولتے ہو پرماتما کرپا پردھان ہے پھر سادھ نائے کیوں کی جائے اگر وہ ہمارے دھیان وزن سے نہیں ملتا تو دھیان کیوں کیا جائے بہت اچھا پرسن ہے آپ یہ سمجھو آپ کو کسی کمرے کے اندر بند کر دیا جائے جہاں نئے کھڑکیاں ہوں دروازے بھی بند کر دیا جائیں آواز تک اندر نئے جائے اندھیرہ کمرہ ہو باہر سوریہ نکلا ہوا ہو تو کیا آپ کو سوریہ دکھائی دے گا آپ چاہتے ہوں کہ مجھے سوریہ دکھائی دے جائیں کیا سوریہ دکھائی دے گا نہیں دکھائی دے گا آپ تو ایک کمرے میں اپنے آپ کو آپ نے بند کر لیا جب تک آپ اپنے کمرے کا پردہ نہیں ہٹاؤگے دروازہ نہیں کھول کر کے باہر آؤگے سب جگہ سوریہ کی روشنی ہوتے ہوئے سوریہ کا پرکاس ہوتے ہوئے سوریہ کا تیج ہوتے ہوئے کیا آپ اس کو انوبھاو کر پاؤگے نہیں کر سکتے آپ کو سوریہ کی کرنوں کے پاس جانا پڑے گا آپ کو باہر نکلنا پڑے گا کرنوں کے سامنے آنا پڑے گا تو یہ جتنی بھی تپشیائیں ہیں جتنی بھی شادنائیں ہیں جتنا دھیان ہے جتنی بھگتی ہے جتنا سمرن ہے جتنا پرشارت ہے جتنی پرارتھنائیں ہیں یہ سب کی سب آپ کو پاتر بنانے کے لیے ہیں آپ کو تیار کرنے کے لیے ہیں تاکہ جس پرکار سے دھولن کو سجائے جاتا ہے سادی سے پہلے دس دن ایک مہینے پہلے تیار بنانے لگتی ہے ایک مہینے تک تیار ہی چلتی رہتی ہے اس کی سادی کے لیے تیار کیا جاتا ہے اسی پرکار سے آپ کی آدمہ کو تیار کیا جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ بھگتی کے ساتھ دھیان کے ساتھ جو جو یہ میں نے بتایا ان کے ساتھ یہ اس کے آتما کے آبھوسن ہے گیان سے لے کر کے اور بھگتی تک یہ سب آبھوسن ہے آتما کے ان کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے جب آتما پوری طرح سے تیار ہو جاتی ہے آپ پتر بن جاتے ہیں آپ کا جیو کو پیاس کانوبہ ہونے لگتا ہے آپ کو پرماتما کا انتظار ہونے لگتا ہے جب آپ کا پتر تیار ہو جاتا ہے تو اس پرماتما کی کرپاس سے ہوتا ہی برسنے لگتی ہے اپنے آپ ہی برسنے لگتی ہے تو جو پاتر تیار کرنا ہوتا ہے جتنی بھی یہ ساری محنت ہے یہ سب کی سب اس پاترتہ کو تیار کرنے کے لیے ہوتی ہے گروہ جتنی اپنے سشے کے اوپر محنت کرتا ہے جتنا اس کو کاٹ چھاٹ کر کے تیار کرتا ہے جتنا اس کو راستے پر لے جا کر کے تیار کرتا ہے جتنا اس کو ایک ایک قدم چلنا سکھاتا ہے ایک ایک یوگ کے اوپر اپنی تیز نظر رکھتا ہے کہیں یہ ادھر ادھر تو نہ کر دے کچھ کہیں اس کا ادھر ادھر قدم تو نہ اٹھ جائے کہیں اس کے من ڈاوان ڈول تو نہ ہو جائے کہیں من میں کچھ وچار تو نہیں چل رہا کہیں من میں کچھ کھیل تو نہیں چل رہا کہیں سب کچھ جو تیار کیا سب کچھ برباد نہ کر دے جس پرکار سے اُبلتے ہوئے دودھ کے اندر نیمو ڈال دیا جائے ایک پل بھی نہیں لگے گا جیسے تھنڈے دودھ کے اندر نیمو ڈال ہوگے کچھ ٹائم لگ جائے گا لیکن اُبلتے ہوئے دودھ کے اندر اگر نیمو ڈال دیا جائے تو پل بھی نہیں لگے گا سارا بکھڑ جائے گا ایک دم سے پھٹ جائے گا وہی حالت ہے جیو کی جب پاتر تیار ہو جائے گا جتنا پاتر ہوگا جتنی یوگیتہ ہوگی اتنا ہی گرہن کر پائے گا تو گروہ پاتر تیار کرتے ہیں گروہ کے آدیش میں اس لیے رہنے کی آو سکتا ہوتی ہے گروہ گوویندو کھڑے کا کے لاغو پائے بلیہاری گروہ آپ نے جن گوویندیوں ملائے کہ جنہوں نے گوویند کو ملا دیا جنہوں نے گوویند کے درسن کرا دیئے جنہوں نے گوویند کا ساکھ ساتھ کرا دیا جو ہاتھ پکڑ کے گوویند تک لے کر کے چلا گیا اسے شرشت کون ہو سکتا ہے پرماتما اگر گروہ ساتھ میں کھڑا ہے تو پرماتما تو پھر بھی آ جائیں گے آج نہیں آئیں گے کل آ جائیں گے کون روکے گا ان کو کیونکہ جب ساتھ میں لیے ہوئے ہیں آپ کا وکیل آپ کے ساتھ میں ہے اور وہ بھی لائسنس والا جز کہاں باگے گا کہاں باگ سکتا ہے نہیں باگ سکتا اس کو تو ملنا ہی پڑے گا آج نہیں ملے گا کل ملنا پڑے گا وہ اسی نے ویوستہ تیار کی ہے اور ویوستہ کے انسار سب کو ڈلنا ہی پڑتا ہے تو یہ پرماتما کی بنائی ہوئی ویوستہ ہے ہم اس کے انسار ہی چلنا پڑے گا اس کے انسار ہی سب سنت چل رہے ہیں حالانکہ سب سنت بندھنوں کو مخت کرنے کے لیے آتے ہیں بندھنوں کو توڑنے کے لیے آتے ہیں بندھنوں سے آگے بڑھنے کے لیے آتے ہیں بندھنوں سے آزاد کرانے کے لیے آتے ہیں جیو کو لیکن تیار کرتے ہیں نیم لگا کر کے بندھن لگا کر کے ایک ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے کچھ کسی پرکار سے بھی پاتر بناتے ہیں آپ یہ سمجھو جب جیو پاتر بن جاتا ہے تو وہ پرمپتہ پرماتما اس کا نور اس کا تیز اس کا پرکاس آپ کو دکھائی دینے لگتا ہے اور آپ اس پرمتتہ تک پہنچ جاتے ہیں